پی ایس ایل کوالیفائر ملتان سلطانس دفاعی چیمپئن کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی ایچ بی ایل پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کے کوالیفائر میں ملتان سلطانس نے دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کو چوراسی رنز سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا لاہور کے قضافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانس کے کپتان محمد رزوان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا سلطانس کی جانب سے محمد رزوان اور عثمان خان نے اننگز کا آغاز کیا مگر لاہور قلندرز کے بولرز نے ملتان کے بیٹرز کو کھل کر نہ کھیلنے دیا اور سلطانس کو پہلا نقصان ترپن رنز پر ہوا جب پی ایس ایل کے تیز ترین سنچری میکر عثمان 28 گیندوں پر 29 رنز بنا کر حارس کی گیند پر بولڈ ہوئے رائیلی روسو بھی 13 رنز کے مہمان ثابت ہوئے جبکہ محمد رزوان نے 39 گیندوں پر 33 رنز کی اننگز کھیلی اور وہ راشد خان کی گیند پر بولڈ ہو گئے انہوں نے پی ایس ایل کے اس سیزن میں اپنے 500 رنز مکمل کیے کیرون پولارڈ نے 34 گیندوں پر 6 چھکوں کی مدد سے 57 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ ٹیم ڈیویڈ 22 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے لاہور کی جانب سے حارس روف نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین کھلالیوں کو آؤٹ کیا جبکہ ایک وکٹ زمان خان اور راشد خان کے حصے میں آئی کپتان شاہین شاہ آفریدی چار اوورس میں 47 رنز دے کر کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے لاہور قلندرز کی بیٹنگ لاہور قلندرز کی جانب سے اننگز کا آغاز فخر زمان اور آغا تاہر بیگ نے کیا لیکن 15 رنز پر پہلے آغا تاہر آؤٹ ہوئے اور پھر ایک گیند بعد عبداللہ شفیق بھی کوٹرل کی گیند پر ال بی ڈیو ہو گئے جبکہ 19 کے مجموعے پر فخر زمان کو انور علی نے بولڈ کر دیا شاہین شاہ آفریدی بھی 28 رنز پر کوٹرل کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے جبکہ 41 رنز پر حسین طلط رن آؤٹ ہو گئے اور اس طرح قلندرز کی آدھی تین دسویں اوور میں پابیلین لوٹ گئے سکندر رزاکو کی رون پولارڈ نے عباس آفریدی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرائیا جبکہ سیم بلنگز 27 گیندوں پر 19 رنز کی اننگز کھیل کر احسان اللہ کا شکار بنے راشد خان بھی بغیر کوئی رن بنائے پابیلین لوٹ گئے ڈیویڈ ویسا بھی صرف 12 رنز بنا سکے جبکہ حارس روف نے 15 رنز اسکور کیے لاہور قلندرز کی جانب سے سیم بلنگز 19 رنز بنا کر نمائیہ بلے باز رہے جبکہ ملتان سلطانس کی جانب سے شلڈان کٹرل نے تین اسامہ میر نے دو جبکہ انور علی، عباس آفریدی، احسان اللہ اور کیرون پولارڈ نے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا پی ایس ایل کوالی فائر جیتنے کے بعد ملتان سلطانس کی ٹیم اب فائنل کھیلے گی جبکہ آج کا میچ ہارنے والی ٹیم پہلا ایلیم نیٹر ہارنے والی ٹیم کے ساتھ دوسرے ایلیم نیٹر میں مدد مقابل ہوگی اور پھر جو بھی ٹیم دوسرا ایلیم نیٹر جیتے گی وہ فائنل میں کوالی فائر جیتنے والی ٹیم ملتان سلطانس کا سامنا کرے گی